ناظرین آپ کا استقبال ہے پھر ایک بار ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا میں اس بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اپیسوڈ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا شری اس وائی خورشی صاحب یہ ہماری خوش نصیبی ہے سر کہ آپ ہمارے شو پر آنے کے لیے راضی ہوئے اور آپ نے اپنا ٹائم دیا جو بہت خیمتی ہے آپ کے لیے اور اس دیش کے لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں I would request you sir to start with telling us about your family and your childhood when you were I think you were born in 1947 if I am not wrong and when India was born and it is you are as young as India is so I would please request you to tell us something about your childhood As you said, I was born in Dhillie in 1947 in June of 1947 My family is a 500-year-old Dhillie family My father and father were all religious people, scholars, poets, dads, dads have written 20-20-30-50-50 My son had a identity school that did three different things and had other masters because he got a mission college. Saint-浅-Steven- پری tiy potential So he ined Everyone that had a lot at the beginning We fought as a cultural predator things, but my children has dividi کر کے دکھایا کہ یہ دین کے پھیلاؤں کے لیے بھی اثری تعلیم کا ہونا اور انگریزی دعا ہونا اس کا فائدہ ہی ہے وہ آپ کو دین سے بیک ورڈی بیک ورڈ نہیں کرتا دین سے ہٹا تھا نہیں تو بہت ہمارا تعلیم میں محول تھا ہمارے والد صاحب کی بہت ہی اس زور تھا اس بات پہ کہ ہم سب پڑھے لکھیں اچھی سا اچھی تعلیم پائیں اس محول میں میں دلی کی ان گلیوں میں میں پلہ بڑھا آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ویورڈ کے ساتھ آپ کا بچپن اور اس کے دو ایسے انسیڈنٹس جو ریفلک کرتے ہیں آپ کے ساری پرسنیلیٹی پر مجھے تو یہی چیز یاد ہے کہ میرے سبی بہن بھائیوں میں شاید میں سب سے زیادہ ڈسپلنگ تھا کیونکہ جو ماں آپ نے کہا اس کو بابندی کرنا تو کہی مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں جب کبھی جاتا تھا گھر سے باہر تو اپنی ماں کو بتا کے تو اس کے بدلے مجھے دعا بھی ملتی تھی کہ بیٹا جاؤ اللہ کے سپر پھر ایک دفعہ میں بال بھون جاتا تھا بچپن میں وہاں سے واپسی میں کسی میدان میں فلم چل رہی تھی جی فلم ڈیویجن والے کوئی فیل پبلیسٹی یونٹ ہے ان کی وہ کرتے ہیں تو میں وہ فلم دیکھنے لگ گیا دیر ہو گئی اچھا راتہ ایک گھنٹہ کے قریب لیٹ ہو گیا تو اب جو میں آیا ہوں تو میرے والد صاحب ٹیلی فون ہو بگوز ہی نیو کے جس جو میرا ڈسپلن ہے کہ میں نے اگر کہا ہے اتنے وجہ تو میں آ جاتا ہوں تو ایک تو یہ تھا دوسرے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں پانچوی کلاہ تک پرائمری سکول میں نہیں گیا میرے گھر میں ایک ٹیوٹر آتے تھے جبکہ میرے اور بڑے بہن بھائی سب پرائمری سکول سے جاتے تھے مجھے آج تک وہ یہ خیال نہیں کہ اس کے کیا ریزن تھا ریزن شاید آپ سب سے چھوٹے تھے گھر میں نہیں نہیں میں منجلہ تھا تو بہرحال پانچوی کلاہ میں پھر میں نے جب انگلو اربیک میں داخلہ لیا وہاں منہوں نے ٹیسٹ لیا سمپل تا ٹیسٹ تھا داخلہ ہو گیا اور پہلے اسکول کا ماحول تو پتہ ہی نہیں تھا جی ٹرمینل ٹیسٹ ہوتے تھے تین تو پہلے ٹیسٹ میں تو بدقت تمام پاس ہو گئے لیکن دوسرے سمسٹر میں تین مہینے بعد میں اپنی کلاہ میں اول آ گیا اور اس کے بعد سے آخر تک اولی آتا رہا تو وہ دو تین مہینے میں ہی مجھے لیول اپنا جو مل گیا تو میں حیران ہوں کہ یہ میں یہ جلدی کیسے رکبر کر پاہا اس بات کو آپ اپنی تربیت کو امپورٹنٹس اس کی تھی یہ کہیں گے یا انٹیلیکچولی یو آر ڈیفرنٹ فرم ادرس دیکھیں ہرشاہ تا اپنے اپنے طرح کا یونیک ہوتا ہے ایک تو ڈسپلین کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اسکول میں جیسے بچے لڑکپن میں گھومنے جا رہے ہیں پکنی پہ جا رہے ہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو میں وہ نہیں کرتا تھا بلکہ میں ہی کہوں گا کہ میں اپنے ٹیچر سے ڈرتا تھا اور میں اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ٹیچر سے ڈرنا وہ ڈر فوق ہونا نہیں ہے وہ بڑا آپ کے بہت کام کی چیز ہے میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کے لیے بہت اس کی مشکلی تک ہے کہ جو انڈسپلین ہونے کی یا اس μαڈ ہیرو بننے کی کیونکہ پانت ساتھ سال جو دہ سال سٹرگل کے ہوں وہ سٹرگل کر لو اور سٹرگل کر لو اور سٹرگل کرو تو اگلے پچاس آٹھ ساتر سال انجوائیمنٹ کے ہی سکتے ہیں خلقہ آپ 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 کال آپ آپ lang بلکہ ہمارے کچھ جائدار تھی اس میں جو تیننٹ تھے وہ ہندو تھے لیکن ایک ایسا آنا شروع ہوا کہ کچھ انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوئی تو ہندو لوگ مسلمان ایریا کو چھوڑ کے جانے لگ گئے مسلمان لوگ ہندو ایریا سے جانے لگ گئے تو یہ بڑی خطرناک ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ جو تھوڑا بہت انٹرمکشی ہوتی ہے جو تھوڑا بہت انٹرمکشی ہوتی ہے نہیں وہ فیفٹی سکسٹی میں یہ ایسا ایسا دیکھنے میں آیا تو جب تھوڑا اگر کوئی جگڑا فساد ہو جائے تو اس سے انسیکیورٹی ہو جاتی تھی تو لوگوں کو اور حالانکہ ویسا ایکچویل میں تھا نہیں ایکچویل میں تھا نہیں وہ ذہنوں میں دماغوں میں زادہ تھا تو وہ جو سیگریگیشن ہوئی پاپلیشن کی پولرائیزیشن وہ بہت اچھی چیز نہیں ہے خطرناک چیز ہے میں سمجھتا ہوں اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسری قوم ایک دوسرے کو جانے کی نہیں ان کا کلچہ ان کا سماہ ملنا جلنا دور ہو جائے گا خوریشی صاحب ہم نے بہت اچھی بات شروع کی لیکن وقت کا تخاظہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں ہم ایک بریک لیں گے پھر اپنی گفتگوں کو جاری رکھیں گے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں خوریشی صاحب سے ہم واپس آئیں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں ہم بدلیں گے دیش بدلے گا ملک اور سوبے کی ترقی سارے تبکوں اور سماجوں کی حصے داری سے ہی ممکن ہے زمانہ شناس وزیرعالہ راجستان اشوک کہلوت نے دو سال کے دورے حکومت میں سبھی تبکوں کے فاروغ اور بہبودی کے لیے نئے نئے منصوبے اور نئے نئے طریقے بنائے جس سے اقلیتی طبقہ خب الوطنی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ترقی کی طرف مسلسل کامزن رہا اقلیتوں کی سماجی اقتصادی تعلیمی اور تہذیبی ترقی اور ان کے مناسب حفاظت کے لیے الگ سے اقلیتی معاملات کا محکمہ قائم کیا گیا ہے راجستانی اقلیت کی کاروباری ترقی سہکاری نگم کے ذریعے اقلیتی طبقے کو تجارتی کامکاج اور مختلف نسابات کیلئے دیے جا رہے کرز دینے کے منصوبوں میں بیاج کی در پر دو فیصد کی در سے ریایت دی جا رہی ہے سوبے کے دوسرے کمزور طبقوں کی طرح اقلیتی سماج کو تعلیم سے جھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ سرکار کے فائدے مند منصوبوں کا فائدہ اٹھا سکے سوبائی سرکار نے روزگار کی ترقی کے لیے تقنی کی تعلیم مہیا کرانے کے لیے پانچ نئے آئی ٹی آئی کھولنے کے ساتھ ساتھ اقلیتی زبان کی تعلیم اور تربیت کے کالج پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے طبقے کے لیے تعلیم کے میدان میں اصلاح اور فروغ کے لیے سوبے میں 3500 اردو اساتیزہ کی بھرتی اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو تعلیم کے خاص راستے پر چلنے کے لیے 156 مدرسوں کو سانوی سطح کی منظوری دی ہے مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم اور مٹ بے میل کا بھی انتظام ہے سوبائی سرکار کے انہی اثردار منصوبوں کی وجہ سے سماجی برابری کے پچھلے دو سالوں میں سوبے میں امن و چین اور آپسی بھائی جارے کی مثال قائم کرنے میں لگاتار اضافہ ہوا ہے مہلاو کے پراکرتک کشت پردینوں کا اتم سمادھان علیگر مسلم یونیورسٹی کا نسوانی مہاتمہ گاندی نڑے گانی روزگار کے لیے آوے دن کس کو پنچائف کو گاؤں میں کام کروانے کی ذمہ داری کس کی پنچائف کی گاؤں میں کام کام ہوگا گاؤں میں کام ہوگا یہ پہ کون کرے گا گاؤں سبھا سوشل آڈٹ کی ذمہ داری کس کی گاؤں سبھا میں ہوں اس گاؤں کی سرپنچ روزگار گارنٹی سے جھوڑی پنچائف اور گاؤں سبھا کی ذمہ داریوں کو میں نے ٹھیک سے سمجھا دے اور آپ نے گاؤں میں کام کروانٹی سے جھوڑی پنچائف کی کیسے کریں گے اب تم ہی بتا کیا ہمارا کرتا پہ نہیں بلتا کیا ہم چلتے سمائے یادہ اپنی ہموں کا پالند کریں ہاں بارٹاپ سے ہی کہہ رہے ہیں ان کی تو سمجھ میں آگیا آپ سمجھے ہیں نہیں ہم بدلیں گے دیش بدلے گا ناظرین آپ کا پھر سے ایک استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اف انڈیا شری اس وائی خوریشی صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے آپ کے چائلڈ ہوت کے بارے میں ویالیوز کے بارے میں انکلوسیف گروت کے بارے میں اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ when you grew in your adolescence for example after finishing your 10th and coming to the college and then planning for your IAS that is a very crucial time for your career building وہاں اس ماحول میں اس وقت آپ کے ساتھ جو support ملا اور جو encouragement ملا and whether it was coming from your parents or from any other sources or direction was given by some other forces I would like to request you آپ ہمارے ویورز کو بتائیے because ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے یود کے لیے ایک ڈائرشن بہت ضروری ہے ان کے لیے ہم تربیتی جو آپ ماشاءاللہ آپ کو جو تربیت ملی تھی اس تربیت کی شاید ان لوگوں میں کہیں کمی آ رہی ہے تو سمجھا ہمارے ویورز کو تربیت کی شاید کیونکہ history honors سمجھا جاتا تھا کہ سینجر چیفنز کالج میں آئی ایس کی نرسری ہے وہاں اس کی ویس طرح ایکٹر پیپس بھی ملتے تھے تو وہاں جو محول تھا سارے ہمارے سبھی ساتھی آئی ایس کی تیاری کر رہے تھے تو اس محول محول کا مجھے بڑا فائتہ ہوا کیونکہ اسی کے مطابق پھر میں نے محنت کی اور چلتا چل گیا اور پھر دو سال میں نے ایم اے کرنے کے بعد دو سال کالج میں پڑھایا جی اس کے بعد پہلے میں نے خیال تھا میری فیملی چونکہ تیچنگ فیملی تھی یہ بھی تھا کہ تیچر ہی اچھا ہے مجھے یاد ہے کہ بابر تھرڈ بیٹل آف پانی پر جو تھی اس کی جو ملیٹری سٹیٹیجی تھی میں نے تین دن میں پڑھائی اچھا تو میں نے سٹاف روم میں مسکراتے نظر آئے میں نے کہا بھئی کیا ہوا کہہ لیں کہ تین دن میں تو آپ نے پوری میڈیویل انڈین اسیو پڑھانی تھی پھر اگلے سال میں نے کوئی کتاب سمپل کتاب ہوتی تھی اسکول کی ال مکر جی وہ پڑھ کے جب پڑھایا تو لڑکے بھی خوش اور کوٹ بھی ختم ہو گیا لیکن مجھے لگا کہ میں وہاں سے اسکول کے لیول پر آگر آ جاؤں گا اور سمپل تو جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے جو آئی ایس سے میں بھٹکا تھا کہ آئی ایس جانے کہ ارادہ چھوڑا رہا تھا کہ تیچنگ میں رہوں گا پھر میں اسی سال میں کمپیٹ کے اور میں آ گیا ناو ان انڈیا ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ای تی ہم دیکھتے ہیں تو انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں تاکہ وہاں پہ اچھی سیلری ملے اور اپورچنٹیز زیادہ نظر آتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یوت کے اندر ایک سیکشن ایسا بھی ہونا چاہیے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ان بچوں کو جو ذہین ہے جو کیپیبلیٹیز ایڈنسٹریٹیف کیپیبلیٹیز این گوڈ یوں نو ہیومن ویلیوز آپ سمجھتے ہیں میں آپ سے متفق نہیں ہوں دو ریزن سے ایک تو فیکچولی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید درست نہیں ہے ابھی بھی ایس وغیرہ کے اگزام کے لئے کم سے کم پانچ لاکھ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں سو سیٹے ہوتی ہیں پانچ لاکھ کمپیٹ کرنا تو اچھا کمپیٹیشن ہے بلکہ پہلے تو سب لوگ آئے ایس کی تیاری میں لگتے تھے پورے نیشن اس میں جاتی تھی بعد میں جب یہ دوسری اوپننگز آئیں اس طرف انہوں نے جانتے شروع کیا یہ تو اچھی بات ہے اس لئے ان کو ادھر سے واپس سرویسز گورنمنٹ میں کتنی جابز ہو سکتی ہیں اوپننگ اوپرچنیٹیز تو باہر کی سیکٹرز میں ہیں اس لئے یہ تو کلاک بیک ورڈ کرنے والی بات ہوگی کہ اگر ہم مدر لگائیں اور لیڈی اس طرف کافی لوگ آ رہے ہیں اور باقی سرویسز کی طرف ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اوپرچنیٹیز ہیں ایک تو سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگنا بند کریں کیونکہ سرکار میں نوکرییاں سیمیت ہیں لیمیٹیٹ ہیں بلکہ اور بلکہ شرنکنگ ہیں کیونکہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں دس آدمی سے کام آ جاتا ہے سرکار میں پچاس ہوتے ہیں سو there is no real utilization of services دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ self employment opportunities کی طرف جانتا ہے یہ بہت business opportunities ہوتے ہیں enterprises اس طرف اگر دھیان دیں بجائے نوکری ڈھونڈنے کے آپ نوکری دینے والے بنیں اگر آپ خود اپنا کو بزنس لگائیں گے چار چھا اگر نوکری دے سکتے ہیں آپ نے کہا ابھی کہ صرف ہنڈرڈ آئی ایس کے سیٹس ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے in the nation with ہنڈرڈ ان ٹوینٹی کرو people and so many complex problems and requirements of administering the nation in a better manner یہ سیٹس اتنے محدود کیوں ہیں یہ سیٹس تو اس پر وہ ہے نربھر ہے اس پر انحسار ان کا کہ کتنی requirement ہے یہ تو ہر سال یہ سو سو میں نے average بتائی اسی بھی ہو سکتی ہیں سو سو بھی ہو سکتی ہیں تو اس میں unlimited سو کا ایک سو بیس کروڑ آبادی کے لیے اگر آپ کہیں کہ یہاں سو نہیں آپ دس ازار کر دیجے تو پھر تو بیوراکری 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 ہو دائے گی ضرورت ضرورت کے مطابق باتا ہے آچھا تو یو آر advocating that there should be motivation for going into enterprise into enterprise and self business and self and also the private sector IT sector اور biotechnology جو جانے بھی private sector کی openings ہیں اس میں چاہے employment یہ self employment دون میں جانا جائے اگر کہیں گے ہمارے یوت کو کہ آگے کی زندگیوں میں جب ایک ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی ویئرز کا جو یوت ہے اس کو اگزیکلی کس طریقے سے اپنی کیریئر کو مولڈ کرنا چاہیے دیکھیں یہ بڑے افسوس کی باتیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ تر یوت کی جو نالج کا لیول ہے وہ بہت ہی کمزور ہے جب ہم کبھی انٹرویو بورڈ میں بیٹھتے ہیں ایمپلائمنٹ کے لیے دیکھنے میں بائی ڈیٹر بڑا ایمپریسی ہوگا ایم اے بی دکھا دیں گے پی اے جی بات کرنے میں پول کھلتی ہے یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو بہت سارے یوت ہم دیکھتے ہیں انیمپلائیٹی نہیں بلکہ انیمپلائیبل ہیں سو وہ کیسے نکل کے آ جاتے ہیں تو قولیٹی آف ایڈوکیشن بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اگر قولیٹی ہوگی اس کو موقع مل ہی جائے گا اور اگر قولیٹی نہیں ہے تو آپ ڈگرییاں لے کے گھومتے رہیے جب انٹرویو میں تو پتہ لگ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور ایڈوکیشنل کی ایڈوکیشن کا انفرسٹرکچر ہے ویڈر ایڈوکیشنل کی رہے ہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہنگی پڑھائی ہے اور جب گورنمنٹ میں بہت جگہ اب تو رائٹesہ بھی آگیا ہے اس میں قولیٹی آف ایڈوکیشن شاہد ہم دینے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں غریشی صاحب سے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ابھی لوٹ پہ ہم بدلیں گے دیش بدلے گا محلاؤں کے پراکرتک کشٹ پردینوں کا اتمن سمادھان علیگر مسلم یونیورسٹی کا نسوانی ہر مہینے پردھاوستہ پینشن میرا سممان ہر مہینے ویدھمہ پینشن میری ضرورت ہر مہینے وکلانتہ پینشن میرا سہار پیسٹ پرش یا ادھک آئیوں کی بزرگ چالی سے چونسٹ پرش کی بیدھائی اٹھارہ سے چونسٹ پرش کی بکلانتہ جو غریبی ریکھا سے نیچے ہوں ہر مہینے سرکاری پینشن کے حق دار ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا ناظرین آپ کا استقبال ہے پھر ایک بار ہم بات کر رہے ہیں ایس وائی خوریشی صاحب سے چیف الیکشن کمیشنر او ف انڈیا سر میں آپ سے آپ کے ہوبیز کے بارے میں اور آپ کا جو رائٹنگ کا جو شوخ ہے there are so many books you have written what inspired you to go into writing and expressing what was the idea آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ communicate کریں through your writings میں نے اپنی اعلی کریئر میں محسوس کیا تھا کہ اگر ہم لکھنے پڑھنے سے دور ہو جائیں گے تو دس سال بعد ایک آئی ایس افسار جو اتنی کمپوٹیشن سے ہے وہ اور ایک تحصیل دار کی لینگویج میں کو فرخ نہیں رہا تھا اس کو اس کا ٹرانسفر ہو گیا اس کی پوسٹنگ گئی ہوئی لینگویج جائیتی ہے تو پڑھنا لکھنا اور اپنے منٹل حرائزن کو براڈ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ایک میرے اپنے کو ایڈوائز تھی میں نے اس لئے جہاں کئی موقع ملا میں نے اپنے پڑھنے کوشش کیا اس لئے میں نے اپنے سرویس کے دوران پی ایڈی کیا اور یہ فیملی پلاننگ اور اسلام پر بھی آرٹیکل تھا یہ ایک ایک ایکسیڈن تھا میرے پاس یو این ایف پی والے آئے کہ مسلم ہندوستانی مسلمان کے لئے فیملی پلاننگ کے لئے کوئی سٹریٹیجی پیپر بنانا ہے آپ بنا دی میں نے کہا بھئی نہ تو میں اسلام کا سکولر نہ میں فیملی پلاننگ دیپارمنٹ میں کبھی رہا آپ مجھ سے کیوں کہتے ہیں تو مجھے انہیں نے ایک کنسلٹنسی آفر کی جو پتہ نہیں میں نے اس وقت ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جو اسرار کرتے ہیں میں لکھوں گا لیکن میں اس کے کوئی پیسے نہیں لوں گا تو بڑے حیران کہ بھئی ہم سے تو لوگ پیسے مانگنا آتے ہیں آپ لیکن یہ میں نے کیوں کہا یہ اندر کی ایک آواز تھی جو صحیح ثابت ہوئی اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں تو حیران رہ گیا کہ عام سمجھ یہ تھی کہ اسلام is against family planning سو میں نے تو دیکھا قرآن شریف میں میں نے دیکھا حدیث میں نے پڑھیں اور اس کی روشنی میں جب میں نے دیکھا کہ قرآن family planning کے خلاف ہی نہیں بلکہ قرآن تو family planning کا اسلام family planning کا originator ہے کہ plan کر کے چلو آگے کیا ہو سکتا ہے اور اپنے بچوں کو پرورش کیسے ہونی چاہیے آپ اپنے بچوں کو کیسے چھڑکے جائیں پاپر چھڑکے جائیں یہ اس قسم کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو میں نے جمع کی تو میں حیران ہو پھر اس کو میں نے document کیا پھر میں نے چونکہ مجھے اثری وہ بھی ہے تعلیم بھی ہے اور مجھے میں سرکار میں تو رہا ہوں پھر میں نے statistics دیکھیں statistically بھی یہ دیکھا کہ مسلم نے family planning کے acceptance بڑھتی جا رہی ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق علاقے تھا تب جیئے سے یو پی میں مسلمان کا ہندو بھی family planning میں پیچھے ساؤت میں مسلمان بھی family planning میں آگے ہے تو اس کا تعلق تین چیزوں سے نکلا ہے تو کس ریجن میں ہے ایک تعلیم education کے ساتھ ایک income higher income کے ساتھ economic تو higher income کے ساتھ fertility کم ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس میں سے نکل کہیں statistically اور دو پرشین اور جرمن اور اربی اور اربی 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 تو ہمارے اسکول میں بھی میرے سبجک تھا جی ایک سال پڑھا اس کے باڈ ایک کیرو میں جو ایک ریڈیو ہے یو ار براڈکاسٹنگ آپ پرشن ان کا عربی ریڈیو ایک پرگام ہوتا تھا جی میں نے وہ جوائن کیا تو انہوں نے مجھے ایک سیٹیفیکٹ دیا فارسی میں نے اس لئے پڑھی کہ جب میں ہسٹری میں اہمے کر رہا تھا میڈیویل انڈیا میرا سپیشل آئیڈیشن تھا تو ساری سورسے تو پرشن ہیں جی تو مجھے خیال ہوگا کہ میں فارسی پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ تو مجھے ان سورسز کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور ان کو کوٹ کرنے میں اور اس کا کا استعمال کرنے میں آسانی ہوگی جو میں نے کیا جی کہ واقعی مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے میرے ہسٹری کے مارکس پہ بڑھے میں جب کالج میں تھا ایمے پریویس میں تو میں نے میکس میل بھون جو ان کیا وہاں سے میں نے جرمن پڑھی تو اور اچھا رہا یہ آپ سے بات کر کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ریلیف کرنے کے لئے میری ہوبی بچپن سے ہی میوزک رہی ہے بلکہ جب میں بال بھون جوائن کیا تھا بچپن میں تو وہاں پہ میں نے گٹار سیکھی اور وہاں پہ ریڈیو بنانا سیکھا تو الیکٹرونکس کی مجھے ہوبی اس وقت ہوئی اور میوزک کے ہوئی تو الیکٹرونکس کا سین تو بلکل بدل گیا لیکن بعد میں میں نے جب گٹار بجاتا تھا پھر وہ دمانا تھا کہ ہم افورڈ کر سکتے نہیں تو میں نے الیکٹرونکس اپنی بنائی پانچ گٹاریں میں نے اپنی اوہر اپیر پانچ پانچ چھت 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 مہینے لگتے تھے وہ گٹار بنانے میں خود بنائی جی میں نے بنائے پانچ میں لگتے پانچ کیونکہ کوئی شوق برقرار رکھا ہے ابھی بھی ریلاکس کرنے کے لئے کیونکہ جو میوزک میں آپ مشغول ہوتے ہیں تو واقعی تفکرات سے دور ہو جاتے ہیں اور میں ایک چیز بتانا جاؤں گا کہ میں اپنی جو خوبی کے بتان جیسے میری ریسنٹ ایک کتاب آئے پرانی دلی پہ جہاں پہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دنی کی خوشی کی 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 دلی کی ایک کلچرل لائف تھی کی میل جول تھا کی سے ہم فیسٹیویل منا آتے تھے کھل کس ٹائپ کے تھے کھانے ہمارے کیا تھے وہ اس کو میں نے کیپچر کلچرل کلچرل جی جی اگلا پروگرام موسیقی